نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں جو اسکین کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں عمومن ان کا پریشے لوگ یوں کراتے ہیں کہ وہ اس دیش کے یوہ تبلہ وادک ہیں لیکن میں ان کے اس پریشے میں ایک شب اور جوڑتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یوہ لیکن بہت پریپک کو تبلہ وادک ہیں پرانشو چطرلال پرانشو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرانشو شروعات تو اس پرمپرا سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے پریپک کو شبد جوڑا یعنی جو تبلہ کے مہان دگج کلاکاروں میں شامل ہیں چطرلال جی اس پرمپرا سے شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا بتائیے ہمیں اس بارے میں کیا کیا انکلکیٹ کیا گیا آپ کے اندر بچپن میں جو آج آپ کے ساتھ یہ پریپک کو شبد لوگ لگانا شروع کر چکے ہیں جی 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 ہمارے دیش کے بہت دگج تبلہ وادک رہے اور انہی سو پچپن میں وہ پہلے تبلہ وادک تھے جو پڑی درہویشن کرجور اور اور اس طرح لگ برکھا ساپ کے ساتھ انہی سو پچپن میں ڈیویس سے اور ساپ نے پرچار کیا ہمارے شاشتری صدید کا تو میں اسی شاکھا کا ایک چھوٹا سا پھول کہہ سکتے ہیں اور میں بہت ہی خوش کس نتوں کی میں اس فیملی میں جنمہ اور مجھے اپنے پیٹا جی سے شکشہ لینے کا بہت اچھا افسر ملا بچپن سے ہی شروع سے ہی گھر میں ایک سنگیت کا ماہول رہا ہمیشہ سے ہم دادا جی کی ریکارڈنگ سنتے رہے ہیں بچپن سے ان کے بھی ریکارڈنگز تھیں ہمارے پاس جو پیٹا جی بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا اور تین سال کی عمر سے انہیں مجھے سکھانا شروع کیا اور بہت ہی الگ طرح کی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیسے مجھے گاڑی کا بڑا شوق تھا تو کیسے انہیں جیسے پہلے کی گاڑیوں کے اندر آپ دیکھیں گی چار گئے سنگیت کے اندر تبلہ کے اندر چار ایسے کی شرد ہوتے ہیں دھا دھن دھندہ جسے ہم لوگ پینٹال کہتے ہیں تو اس میں سولہ شرد ہوتے ہیں جس میں چار چار لائنز ہوتی ہے چار چار اس کے سیگمنٹس ہیں چار وے بھاگ ہیں تو وہ گیر کے تھو مجھے دھا دھن دھندہ سکھا دیتے تھے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انہیں مجھے ایسی کھیل کھیل میں سکھا دی میرے بچپنے میں جب میں تین چار سال کا رہا تھا تو یہ بہت بلیسنگ سمجھتا ہوں میں کی میں اس فیملی میں تو میں سب سیکھ پایا اور جب ہم سنگیت سیکھتے ہیں تو ایک اپنے آپی جیسے اس کی کچھ طور طریقے ہیں کچھ تحضیب ہیں کچھ جو ہم تعلیم لیتے ہیں میں ایک گروہ کے پرتی جو سمان ہوتا ہے وہ سب باتیں سیکھیں اور ان سب چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی عام زندگی میں بھی تو بچپن سے ایک الگ دماغ رہا سنگیت کی طرف زیادہ میرا رہا رجھاؤ کی میں کیسے جلدی جلدی سیکھوں اور آگے اس کو لے کر جاؤں کوشش کروں بچپن سے ہی مجھے سب سمجھایا گیا بہت ٹیکنیکل چیزیں بھی مجھے کو انہیں سکھا دی بہت کم عمر میں تو وہ سب بہت اچھی جرنی رہے ہیں I'm really grateful to him کہ انہیں مجھے سب سکھایا اور مجھے اس کابل بنایا کہ میں آپ سب لوگوں کو سنا سکوں اپنا سنگیت آپ سب لوگ کے سامنے پیش کر سکوں I'm really grateful to him اچھا پرانشو یہ جو بھارتی شاستری سنگیت کے رسک ہیں جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کا میں کہوں گا دربھاگ یہ تھا کہ چطورلال جی بہت کم عمر میں ان کا ندھن ہو گیا وہ بہت لمبا نہیں جئے نشک طور پر آپ کو ان سے سیکھنے کا سو بھاگ یہ نہیں مل پایا لیکن نشک طور پر آپ کے پتا جی ان کی کہانیاں ضرور سناتے ہوں گے کوئی نہ کوئی کہ جب یہاں ایسا ہوا تھا تو انہوں نے ایسا کیا تھا یہاں ایسا ہوا تو یہ کیا یہ نئی چیز سکھائی یہ نئی چیز اجات کی وہ کہانیاں کیسی ہوتی تھیں جی کہانیاں کس سے تو بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں جیسے اتنی ساری باتیں ہیں ان کا ایک تو جب ہم لوگ سنگیت سنتے تھے بچپن میں تو وہ اس میں اتنی پاور ہوتی تھی میں یہ جیسے آپ نے رسکو کی بات کری میں سوچتا ہوں کہ جب ہم ایک ریکارڈنگ سنتے ہیں اور جب وہ ریکارڈنگ آپ کو رولا دے آپ کے رانگٹے کھڑے کر دے تو جب وہ سنگیت جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے سامنے جب وہ پرفارمنس چل رہا ہوگا تو ان پر مطلب کیا مطلب دیم از بھی سو لکھی کہ ان نے وہ سب witness کیا اور ان کی کچھ ویڈیو ریکارڈنگ ہیں میں بہت خوش نسیب ہوں کہ ہم وہ دیکھ کے بہت سیکھتے ہیں آج بھی کی کس طرح سے شو مینشپ جس کو کہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو وہ مطلب ان کی جیسے ہم لوگ جاتے ہیں ویدیش میں آج بھی کچھ لوگ جو ان کو ویٹنس کر چکے ہیں یہاں بھی ہندوستان میں بھی ایسے بہت لوگیں جنہوں نے جن کو صوبہ آگے پراک ہوا ان کا کانسٹ ویٹنس کرنے کا تو لوگ آج بھی رو دیتے ہیں تو پتا جی نے تو اتنے ساری سب باتیں اتنی سب چیزیں ہیں دادا جی جو ریاض رہا ہے ان کا ریاض کے دیوانے تھے وہ ایسے کہ ان نے مجھے کس سے سنایا اس تائم پر سب پرے میں ٹرائیول کرتے تھے تو اس تائم پر سب پرے میں ٹرائیول کرتے تھے تو اس تائم پر پرسلی تیک اپر برچ سیٹ کہ وہ اوپر بیٹھ کے کپڑا ڈال کے اپنا ریاض کریں وہ جرنی میں بھی used to practice اور میرے دادا جی 48-49 میں ڈیلی آئے تو within a span of you know مطلب 48-65 میں ہی expired تو اتنے کم ٹائم میں ایسا نام بنا لے نا اس وقت پہ آپ آج کی زیادہ جیسے instagram facebook twitter کتنی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں جسے ہم کو fame مل سکتا ہے جلدی ملتا ہے آج تو youtube سے ہی famous ہو رہے ہیں لیکن اس وقت پہ جب صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا اور اکبار تھا tv بھی بہت کم لوگ دیکھتے تھے دوستو بہت کم بنتی سمانے میں ایسا نام کر دے نا کہ دنیا آج بھی ان کے کام کو اطلب miss کرتی ہے اور سب چاہنے والے ہیں ان کے میں دنیا کے جس کونے میں بھی گیا کوئی نہ کوئی ضرور مجھے ایسا ٹکرا گیا جو میرے دادا جی کو جانتا ہوگا ان کا سنگیت سنتا ہوگا آج بھی تو وہ اجب ہی کچھ افتاری لوگ ہوتے ہیں وہ وہی تھے جو بطلب کتنے کم سمانے میں ایسا نام کر گئے کہ آج تک سب یاد کرتے ہیں آپ دنیا کے الگ الگ کونوں کی بات کر رہے ہیں اور میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی ایک دلچسپ پیس پتا چلی کہ آپ نے بھارت سے پہلے کالکنم ودیش میں کر لیا تھا یہ کیا کہانی ہے جی جی بلکل بلکل جیسے میرا کچھ کونسٹ یہاں ہوئے ہیں لیکن 11 سال کی عمر میں کوشش کر ہی بجائے کہ ابھی بھی ہم لوگ سیکھی رہے ہیں ابھی بھی کئی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم تو ابلا بجا رہے ہیں میں نے کہا اچھا آپ تو بجا رہے ہیں ہم تو ابھی بھی سیکھی رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ بجانے کی تو تو تب ہی سے ہی جلدی شروع ہو گیا تھا کیونکہ تعلیم بھی بہت جلدی سکھا دی گئی اور جیسے کچھ کہتے ہیں کہ جینز میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بہت جلدی میں کوئی جیسے سٹیج پہ کیسے پریزنٹ کرنا ہے کیسے اور سب اتنے بڑے پہ جب اکتے ہیں ہم سب جی پہلا تھا کومنٹس کوڈیپل میں سب وہاں تھے پڑی جی تو کال دے رہے تھے میں روپا بجا رہا تھا تو بچہ گھبرا جاتا ہے لیکن میں اکتہم بے فگری میں اور اور میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کی تال میں کیسے اپنے کو ملا کے بجاؤں تو وہ چیز شاید پتا جی نے میرے میں گوھر کری کہ اب یہ ہے تیار اور پھر ان نے مجھے بہار بھیجنا تھوڑا شروع کیا اور جیسے سنگت کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہو گیا سولو تبلہ بلکل بلکل لیکن جو سنگت کی چیزیں جیسے آپ ڈانس کے ساتھ کیسے بجائیں کہ وہکل کے ساتھ کیسے بجائیں کچھ چیزیں آپ کو باہر جا کے بجا بجا کرنا تو انہیں اسی لئے مجھے بہت بچپن میں مارکٹ میں انٹریڈیوز کر دیا کہ کیونکو لگا کہ شاید میں اس قابل ہوں کہ اب میں کو تھوڑا باہر جا کے سیخنا شروع کرنا چاہیے ایکسپیڈنس ایکسپلور کرنا چاہیے تو تھوڑی میرے جنی بچپن میں ہی شروع ہو گئی تھی ایز اناٹسٹ میں اب آگے بڑھوں اس سے پہلے یہ گزارش کر دیا کوئی ایسا بول کچھ تبلے کے کچھ ایسے بول سنائیے جو آپ کو یہ کہہ کر سکھائے گئے ہوں کہ یہ پتا جی نہیں دادا جی کو بہت پسند تھے بلکل بلکل میں نے بھی آپ کہیں تو میں پڑھنٹ کروں ابھی میری ریکارڈنگ بھی ہے جی میں کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جیسے ایک بہت ہی سندر ایک دو موئی گت ہے دادا جی کی جس کا پہلا جو دادا جی نے بہت بجائی ہے تو بزرگ صاحب ہمارے استاد ساتھ کی چیز لیکن اس کو دادا جی نے بہت بجائیا اور میں آپ لوگ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں دن دن نا تک دن نا دھر دن نا تو یہ دو موئی گت ہے پہلا اور آخری فیس سیم رہتا ہے اس کے اندر اس کا مزہ لیجیے دن دن نا تک 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 دھر. تک دن نا تک ده جن تک دی کت دي کت دا تک ذات ایم نسجل تو اس آپ کے کارکرم کے بعد دراصل بسم اللہ خان صاحب اور امجد علی خان صاحب کا ایون تھا سوال میرا یہ ہے کہ بعد میں ابھی آپ سنگت کا ذکر کر رہے تھے آپ نے جن کلاکاروں کے ساتھ سنگت کی ان کا بھارتی شاستری سنگیت میں بہت بڑا نام ہے برجو مہراج جی کا نام لے لیجے آپ امجد علی خان صاحب کا نام لے لیجے حریر پسچ اور اسیہ جی کا نام لے لیجے راجن ساجن جی کا نام لے لیجے راجن جی تو خیر unfortunately اب نہیں ہے ان کلاکاروں کے ساتھ جب سنگت کی تو کیا کیا کامپلیمنٹ ملے کیا کیا آشیروات ملا یہ بتائیے مجھے جی سب سے پہلی چیز کی سب ہی کے ساتھ بجائے سے پہلے ایک گھوراٹ تو رہی تھی لیکن سب بڑے لوگ کی بڑی باتیں سب اتنے گونی لوگ ہیں ان لوگوں نے اتنے پیار سے ان سب ہی لوگوں نے بہت پیار سے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور سمجھایا کہ بیٹا تھوڑا اس طرح سے کرنا ایسا کرنا اور ان کے ساتھ بجا کے بہت سی لکھنے کو بہت ملا اسے مہرات جی کے ساتھ ان کے پروڈکشنز میں بھی میں نے کچھ کچھ بجایا ہے کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی مجھے ایک دو بار موقع ملا ان کے ساتھ ساتھ چھٹی کلاس پیتا جی نے بھیج دیا تھا وہاں پہ کتک کا اگر تمہیں کچھ سمجھا تو مہارات جی کے پاس جاؤ اور وہ تم کو اچھے سکھائیں گے تو سب ہی لیجنڈز سب سے پہلے میں حریفتہ چلوسیا جی کے ساتھ پنڈی جی کے ساتھ مجھے موقع ملا دو ہزار گیارہ میں گیارہ گیارہ نوویمبر دو ہزار گیارہ میں میں ہم کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ ایک میری زندگی کا ایک ایسا میں ایک گولڈن مومنٹ کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ بیعہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا تھا میں بہت گھب رہا ہے وہاں بھی تھا اور بہت excited بھی تھا لیکن اس ایک پروڑیم سے مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا اور ان سبھی کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے کیا بجانا ہے کتنا بجانا ہے کیسے ان کو بینہ ڈسٹرپ کرے اپنی بات کہنی ہے کیسے سنگت کا کیا طریقہ ہے یہ سب ان سے بہتر اور کوئی سمجھا سکتا ہی نہیں تھا مجھے تو ان نے مجھے موقع دیا راجن شاہد نکل کے ساتھ میں صرف ایک ہی بار بیٹھ پایا لیکن سب لوگ سے تھوڑا تھوڑا بیٹھا ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے بہت سیکھا ہے آپ کو لوگ پیار سے prince of tabla بھی کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی responsibility ہے یہ جی بلکل 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 it's a huge responsibility اور سب سے ضروری بات یہ ہے کی ان سبھی لوگوں نے دادا جی کا کام سنا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تو straight comparison رہتا ہے سب لوگ expectation ہوتی ہے بہت کہ میں وہی چیز آگے لے کر جا رہا ہوں تو اس کو میں صحیح طرح سے it's a great responsibility اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کچھ بھی بچہ ہی ہوں ابھی بس تھوڑا تھوڑا بی بھی سیکھ رہا ہوں اور کچھ بھی تروٹی ہوتی ہے مجھ سے تو مجھے شامہ کریں بچہ سمجھ کے اور موقع دیں اور میں اپنی پوری جان لگاؤں گا کہ اچھے سے اچھا میں کرنے کی کوشش کروں گا پیشو آپ کی clip ہے ہمارے پاس جس میں آپ tabla بجا رہے ہیں دیکھا دوں گا لیکن آپ بتائیے کہ اس میں آپ بجا کیا رہے تاکہ جو لوگ دیکھیں ان کو اور رس آئے جی بالکل یہ میں نے ہالی میں ایک ریکارڈ کیا تھا ایک شورٹ پیس جس میں درود تین تال کے اندر یہ پیس ہے درود تین تال مانے سولہ ماترہ ہی ہے درود لے ہوتی ہے تو فاسٹ لے کے اندر فاسٹ ایمپو کے اندر میں نے تین تال کے اندر کچھ کمپوزیشن بجائیں گے جس میں میرے دادا جی کی بھی ہے اس میں وہ کچھ کچھ الگ الگ گھرانوں کی جھلکیاں دیکھنے کو ملیں گی اور اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ میرے دادا جی کا ایک سولو اینڈ کرنے کا ایک طریقہ جو نے ایک پیٹن بنایا وہ میں نے اس میں تھوڑا کوشش کری ہے اور اس میں تھوڑا سا اپنا بھی کچھ یوگدان ڈالے کوشش کری ہے تو آپ لوگوں ضرور سنیے گا اور اس کو ملوکہ اچھی لگتا ہے تو وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں ڈر الدین ڈالے کوشش کری ہے اور یوگواند کوشش کری ہے اگرانوں کو شکریہ ٹھٹیٹلا یوگواند کووڑا دینڈا تو یہ پیٹن میں پیٹن میں پیٹن میں موسیقی 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 مند میں کبھی اکشا ہوتی ہے کہ یار میں اپنے گھرانے سے الگ جا کر بھی جڑھا کسی اور گھرانے کی کچھ چیزیں سیکھ لوں کسی اور گروہ کے ساتھ جا کے کچھ سیکھ لوں یار رہتا ہے کہ نئی نئی ہم کو باہر نہیں جانا ہم کو تو جو گھر میں سکھایا جائے گا ہم سیکھیں گے باہر جائیں گے تو لگے گا کہ یہ ان کے گھر کا ہے اور ہم سے سیکھنے کیوں آ رہا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں نہیں خاص کر میرے گروہ سے مجھے یہی ایک چیز سیکھنے کو ملی کی بیٹا سیکھ آپ کہیں بھی سکتے ہو گروہ تو میرے وہ رہیں گے ہی ہمیشہ وہ مجھے کہیں جی لیکن میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھ لیتا ہوں کوئی بات اگر مجھے اچھی لگتی ہے اپنے بڑوں سے تو سیکھتا ہی ہوں ہر دن اور سیکھنا کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے تو اور رہی بات گھرانے کی تو الگ الگ گھرانے کا لیکن اس کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں ہم الگ الگ ویریشنز جو ہے تو میں تو سبھی کو سنتا ہوں اور سبھی سے سیکھتا ہوں بہت پسند آتا ہے اپنی چیزیں بھی ہم بجاتے ہیں اور جو باقی گھرانے کی جو بھی اچھی چیزیں مجھے لگتی ہیں جو میں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں ضرور بجانے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے اور بچپن سے ہی جیسے دیکھئے جو سارے گھرانے ہیں آپس میں کہنا کہیں انڈا کمبائنڈ بھی ہیں بل سے پہلا گھرانا تو دلی گھرانا ہی رہا تھا جس طبلہ فارم ہوا ہے اب اس کے بعد اور گھرانے آتے گئے آتے گئے اور اس میں کہنا کہیں کہنا کہیں لنکیج ضرور ہے دیکھیں تو اور جو لینگویج ہے طبلہ کی فائنلی وہی سب بول ہیں بس اس کو کیسے ہم لوگ الگ الگ ٹیکنیک کہہ لیجئے جیسے کچھ ٹیکنیک کے اوپر ہے لیکن تبلہ کا سیلیبوس بہت ہی واسٹ ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز بھی اس گھرانے کی جگہ اس گھرانے میں آ جاتی ہے ساؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ دلی ہے لیکن ہوتا کوئی اور گھرانا ہے یا فاروق آباد ساؤنڈ کرتے ہیں لیکن ہوتا اجرانا ہے تو یا ساری اجرانا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہوتا فاروق آباد ہے ایسے بھی کچھ چیزیں ہیں تو گھرانے میں بہت چھوٹے 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 باریکیاں کا فرق ہوتا ہے جو گھرانے بناتا ہے تو میری کوشش تو یہی رہی ہے کہ جو مجھے اچھا لیا ہو کوئی بھی کروں اس کو میں سیکھوں اور اچھے سے اچھے طرح سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں اور اسی لیے ہی اگر ہم ایکسپلوریشن کے بات کرتے ہیں تو میں نے پرکوشنز بھی اس لیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تبلے کے ساتھ ڈرمز بھی رکھتا ہوں اور کاحون بھی رکھتا ہوں یہ اب الگ الگ پرانت کے انسٹرومنٹس ہیں ٹرکی کا دربو کا ہے سپین کا کاحون ہے ڈرمز ہو گئے یو ایسے سائٹ کا یوروپ سائٹ کا اگر ہم جائز بات کے بات کریں تو تو فائنیلی تو سب بھی بیٹس ہیں اگر میں کسی میں بجھا رہا ہوں وہی چار ماتر ہے وہی آٹھ ماتر ہے تو چاہے تبلہ ہو چاہے تبلہ کی بہار کی چیز ہو تو سیکھنا اس لیے ہی میں کہتا ہوں ختم نہیں ہو سکتا تو بڑوں سے سیکھو چاہے چھوٹوں سے سیکھو اگر کوئی چیز اچھی لگ گئی سیکھنے میں کبھی شرم مت کر رہا میں کوئی یہ پتا جی کبھی یہ سنکوچ مت کر لینا کہ یہ تو میرا چھوٹا ہے یا یہ تو کسی اور بھرانے کے ہیں تو ان سے سیکھو من سیکھو اور کسی سے بھی سیکھو کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کو گریسپ کرو یہی میں نے یہ سیکھایا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنے میں پرہیز نہیں کرتا اور آپ لوگ بڑے ینگ ینگ لڑکے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک بہت اچھا سا آپ لوگ کا بینڈ ہے جس میں آپ لوگ مل جل کر سنگیت کے الگ الگ رنگ بکھرتے ہیں اس کی مہک کو پھیلاتے ہیں اس بینڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کون کون سے ساتھی کلاکار ہیں لیکن جو سبسکرائبر کو دیکھ رہے ہیں آپ کے بہار بینڈ جو پردید رویش انکر جی نے 1950s میں ایزاد کیا تھا جس بچ وز اگزیکیوٹیڈ بائی گرانٹ فادر اور اس فیلو میزیشن تو اس کونسیٹ کا نام تالوادی کچیری جس میں ساؤ ہنڈین ڈرمز اور نور ہنڈین ڈرمز پلائب کرتے ہیں کن 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 جس سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ سارے تالوادی ہیں تو اس کا نام دیا گیا تھا تالوادے کچہری ایک کونفرنس آف ڈیفرن 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 پرگرشن ڈیفرن 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 پرانٹ تو یہ کونسیٹ مجھے بہت ہی یونیک لگا تو میں نے کہا کہ ضرور اس کونسیٹ پر کچھ کام کیا جائے تو ویشال کمار جی بہت ہی سینئر ہمارے ڈھولک پلیر ہیں ڈیلی سے وہ میں نے اسے بات کری کیونکہ ڈھولک تالوادے کے چہری میں کیونکہ فوک انسٹرومنٹ ہے تو ابھی تک ڈھولک انٹریوز نہیں ہوتی تالوادے کے در میرا بڑا اچھا تھا کچھ ڈھولک کے ساتھ اور ساؤت ڈیلی انسٹرومنٹ میں مانوحر وحی سے بات کری اور شونک سے بات کری وہ بھٹم پلیر ہے وان is امیدنگم پلیر تو ان تینوں چاروں سے میری بات ہوئی کچھ بنایا جائے اور اس کو ہم لوگ کچھ جو پرانی جھلگ بھی رہے اور اس میں کچھ نئی جھلگ بھی آئے تو ہم نے کچھ کچھ کوشش کری ہے اس پہ آپ دیکھے گا آپ لوگ کچھ ساؤنڈ اتنی الگ ہے اس میں غٹم کی الگ ساؤنڈ ہے مردنگم کی الگ ساؤنڈ لیکن yet how they all can be played together سب کا language الگ ہے لیکن فائنلی وہی بات آجتی تال وہی ہے وہی آٹ ماترہ ہے وہی چھن ہے تو کیسے ہم سب لوگ اس میں لپٹ آرہے ہیں دوسری 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 ملے گا اچھا لگ یہ کونس پڑھنٹ آپ اور سنائی ہمیں ضرور ضرور میں آپ کو ایک بہت سنر سی چیز ہے دادا جی چل رہا چیز سکھ بڑی پسند آگی اس میں تک کا بڑا اچھا پری چیز 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 بہت 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 دھنیواد آپ کا اور بہت دھیر ساری شب کامنا ہے کہ مطلب جس پرمپرا کو لے کر آپ چل رہے ہیں اور جو ہم نے شروع میں کہا بھی تھا کہ جو ذمہداری آپ کے اوپر ہے اس ذمہداری کو آپ خوب اچھے سے نبھائیں خوب سارے ایکسپریمنٹس کریں اور یہ خلی سونج جو ہے کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنا ہے یا دوسرے گھرانے کے بھی کچھ اچھی چیزیں اگر ہیں تو وہ بھی سیکھنا ہے یہی ایٹیٹیٹیوڈ رہے بہت دھیر ساری شب کامنا ہے راگگری کے تمام سبسکرائیبرز کی طرف سے اور بہت بہت دھنیواد ایک بار پھر سے شکریہ 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 شکریہ